اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے محمد شہزاد افیشل یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں دوستو آج کسی وڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے ممبائل کے اندر ایک بلوگر ویب سائٹ کس طرح بنا سکتے ہیں تو یہ بالکل آسان ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا گوگل اوپن کرنا ہے گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ بار میں لکھنا ہے بلوگر لکھنے کے بعد سرچ کارٹ دینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح ایک سکرین شو ہوگی تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے create a unique and beautiful تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے سکرین شو ہوگی تو یہ میرے کافی جی میل اکاؤنٹ اس ممبائل کے اندر لوگن ہے تو آپ نے اگر آپ کے ممبائل کے اندر بھی ست رہے ہیں تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے جس پہ آپ بلوگر ویب سیٹ بنانا چاہتے ہیں تو میں نے یہ اس کو سلیکٹ کر لے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے ویب سیٹ کا ٹائٹل دینا ہے مثال کے طور پہ میں بنانا چاہتا ہوں شہزاز ٹی وی تو ٹائٹل پہ میں اپنی ویب سیٹ کا ٹائٹل ڈال دیتا ہوں ٹائٹل لکھنے کے بعد یہ آپ کو نیچے ایک نیکسٹ نظر آ رہا ہے سکپ اور یہ نیکسٹ نیکسٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے اپنا یو آرل بنانا ہے تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے آپ نے پریشان نہیں ہو جانا آپ نے اپنا جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ نے لکھ دینا ہے مثال کے طور پہ اب میری ویب سیٹ کا ٹائٹل ہے شہزاز ٹی وی تو میں نے یہاں بھی لکھ دیا ہے شہزاز ٹی وی یہ آن لائن میں نے پہلے شہزاز ٹی وی بنائی ہے اس لئے نہیں آویلیبل اس لئے میں لکھ دیتا ہوں شہزاز ٹی وی ایکس وائزی یہ لکھنے کے بعد برین سے نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے کلک کیا اب ہم ہم نے یہاں پہ ڈسپلی نام دینا ہے تو میں یہاں پہ بھی شہزاز ٹی وی لکھ دیتا ہوں جو ہمیں ویب سیٹ کے اندر نام شو ہو اس کے بعد میں فنش پہ کلک کر دیتا ہوں فنش پہ جیسے میں نے کلک کیا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کب ہماری ویب سیٹ کریئٹ ہونا شروع ہو گئی یہ دیکھیں ہماری ایک بلوگر ویب سیٹ بانے گئی ہے ویب سیٹ کو دیکھنے کے لئے یہ اوپر تین ڈوٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح سکرین شو ہو گی تو ہم نے یہ ویو بلوگ پہ کلک کرنا ہے جیسے ویو بلوگ پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ہمارے ویب سیٹ اس طرح شو ہو گی اب اس کے اندر نہ تو کوئی ہم نے تھیم اپلائی کیا اور نہ اس کے اندر ہم نے کوئی آرٹیکل لکھا ہے تو آرٹیکل لکھنے کے لئے میں آپ اپنا ویٹس ایپ اپن کرتا ہوں ویٹس ایپ پہ کسی گروپ میں سے میں کوئی ایک اردو تحریر یعنی اردو آرٹیکل اٹھا کے یہاں پوسٹ کروں گا اور میں آپ کو بعد میں تھیم اپلائی کس طرح کرنا ہے وہ بھی آپ کو طریقہ بتاؤں گا اس سے اگلی ویڈیو میں تو یہ دیکھیں میں نے ایک گروپ اپن کیا اور یہاں سے میں نے ایک تحریر کو کوپی کر لیا جیسے میں نے کوپی کیا تھا اب ہم نے اس کے اندر یہ اسے پوسٹ کرنا ہے بیک آئیں گے اور نیو پوسٹ پہ کلک کریں گے یہ نیچے پلاس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں اور نیو پوسٹ پہ بھی کار سکتے ہیں نیو پوسٹ پہ کرنے کے بعد اس سے ہم نے پیج ہوگا تو یہ سب سے اوپر جو ہے ٹائٹل ہم نے یہاں پہ ٹائٹل لکھنا ہے جو پوسٹ میں نے کوپی کی وہ صلاح الدین ایوبی کے نام سے ہے یعنی ان کی کوئی کتاب ہے وہاں سے یہ تحریر اٹھائی گئی ہے تو یہاں پہ میں ٹائٹل لکھ دیتا ہوں ٹائٹل لکھنے کے بعد وہ جو میں نے تحریر اٹھائی ہے اسے یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد اردو تحریر اردو یعنی آرٹیکل کا پوسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے سیلیکٹ کریں گے یعنی سیٹنگ کا طریقہ سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ جو اوپر آپ کو پیراغراف سیٹنگ نظر آ رہی ہے اسے ہم نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آ جانا ہے یہ جو آپ کو تیر کا نشان نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں اردو والی سیٹنگ ہوگی یعنی رائٹ سے لیفٹ کی طرف تو یہ ہم نے اسے پبلش کر دینا ہے جیسے پبلش پہ کریں گے تو اب ہمارا ایک آرٹیکل اس کے اندر پوسٹ ہو گیا اب میں آپ کو ویو بلوگ پہ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ویو بلوگ پہ کیا تو یہ شہزاز ٹی وی صلاحو دینے یعنی یہ ایک پوسٹ اس کے اندر ہو گئی ہے اب اس پوسٹ کو پڑھنے کے لئے ہم ریڈ مور پہ کلک کریں گے جیسے کلک کیا تو یہ پوری تحریر ہمارے سامنے شو ہوگی ہم اسے آسانک ساتھ پاڑ سکتے ہیں اور یہ پبلک ویو ہے یعنی ہر کوئی اسے پاڑ سکتا ہے اب اگر کوئی ہماری ویب سٹ پہ آتا ہے اسے کوئی تحریر مل نہیں رہی تو وہ یہ سرچ پہ کلک کرے گا تو تحریر کا ٹائٹل وغیرہ لکھ کے تو سرچ کر سکتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کے اندر دوسری پوسٹ کس طرح کرنی ہے تو اس کے لئے پھر میں نے اپنا ایک ویوٹس ایپ گروپ اپن کیا ہے تو اس کے اندر یہ ایک تحریر پہ رہی میں اسے کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد پھر میں ادھر نیو پوسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں نیو پوسٹ پہ کلک کرنے کے بعد میں اوپر اس کا ٹائٹل دے دیتا ہوں ٹائٹل کیا ہے ٹائٹل میں آپ کو بات ملتا ہوں اس کے بعد یہ تحریر میں اسے پیسٹ کرتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد اس سلیکٹ آل پہ اس کی میں سیٹنگ کر دیتا ہوں یعنی اردو والی یعنی رائٹ سے لیفٹ کی طرف یہ دیکھیں ہوگی اس کے بعد اس کا سائز وغیرہ جس طرح ایم ایس وڈ میں ہوتا ہے وہ ہی سارا ہے ادھر آپ نے سانی سے کار لیں گے آپ کو سمجھ جا جائے گی تو اس کے بعد آپ نے ٹائٹل دینا ہے تو ٹائٹل کے لیے میں یہاں لکھ دیتا ہوں وہ لڑکی جو جو بھی آپ نے اپنی تحریر کا ٹائٹل ہو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹائٹل کے جگہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پبلش پہ کلک کرنا ہے تو یہاں کم فرم کر دینا ہے جیسے کم فرم پہ کلک کریں گے دیکھیں ہماری دوسری پوسٹ اس کے اندر ہو گئی ہماری بلوگ اور ویب سیٹ کے اندر اب میں ویو بلوگ پہ کرتا ہوں جیسے میں نے ویو بلوگ پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں ہماری ویب سیٹ اس طرح ہمارے سامنے شو ہو گئی یہ دو ہماری پوسٹیں ہو گئی ہیں اس کے اندر ہم نے کوئی تھیم اگر اپلائی نہیں کیا ہوا تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو تھیم بھی اپلائی کرنا دکھاؤں گا کہ ہم مبائل سے تھیم کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو ڈیفالٹ فونٹ میں ہمیں اردو نظر آ رہی ہے تو یہ ہم جو ہے اسے کس طرح نسلک فونٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں دوستو اب میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ہمارے سامنے جو پیش ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے پوسٹ پوسٹ سے ہم اپنی جتنی بھی اس کے اندر آرٹیکل پوسٹ کریں گے وہ ہم دیکھ سکیں گے اس کے بعد سٹیٹس سٹیٹس پہ ہم اپنی ویب سٹ کی ٹریفک دیکھیں گے یعنی ہماری ویب سٹ پہ کتنے لوگ آئے ہیں اس کے بعد کومنٹس یہاں پہ جو ہماری ویب سٹ پہ آکے کومنٹس کرتا ہے وہ دیکھ سکیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد پیجز جو ہم پیجز ویب سٹ پہ بنائیں گے وہ پیجز یہاں پہ شو ہوں گے جس کے بعد ہے لی آؤٹ لی آؤٹ پہ ہماری پوری ویب سیٹ کی سیٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد تھیم یہاں سے ہم اپنا تھیم کوئی بھی اس کے اندر اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سیٹنگ یہاں سے ہم اپنی ویب سیٹ کی سیٹنگ کرتے ہیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے موبائل میں ایک بلوگر ویب سیٹ کس طرح بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر آرٹیکل کس طرح پوسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بلوگر ویب سیٹ کے مطلق کافی چیزیں بتاؤں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے رس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے لئے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتے رہے انشاءاللہ جلدی میں آپ کو تھیم اپلائے کرنا اور اس کے اندر مزید سیٹنگ اگرہ بتاؤں گا